ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ دو الگ سسٹمز ہیں ایک سسٹم یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو ہجاب میں ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں سیگریگیشن ہونا چاہیے ذمہ داری رسپانسیبیلٹی کما کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی عورتوں پر نہیں ہے نہ شیئر ہے بلکہ مردوں پر ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے اندر سارے بڑھا تھے جس کا نقصان آپ نے بتایا تھا کہ ایکسپلائیٹیشن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ میں بتانا چاہتا ہوں ہم اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سارے وہ راستے جو جا رہے تھے زنا کی طرف یعنی کہ ایکسٹرامیریٹل اور پریریریٹل افیرز کی طرف وہ راستے پہلے سے کٹ کر دی گئے یعنی کہ زنا کرنا تو غلط ہے ایک اسلام میں پنشیبل افینس ہے ایک قرائم میں گناہ ہیں لیکن وہ گناہ کے راستے بھی روک دی گئے ہیں تاکہ کوئی اس راستے پر جائے بھی نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ سسٹم ہے جہاں پہ یہ سارے راستوں میں بلوک ہے وہاں پر ایک مرد کے لئے کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا بھی گناہ ہے اللہ کے رسول بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کسی کے سر میں بیمی ختم من حدید لوہے کی سوئی دال دی جائے خیر اللہ بیٹر ہے اس کے لئے یہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی کوئی عورت اسے چھوے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کے چھوڑے سے بیٹر ہے جو اس کے سر میں لوہے کی سوئی دال دی جائے سنان ابن ماجہ میں صحیح صند سے حدیث مل دی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ احضاب میں سورہ 33 آیت نمبر 53 کہ جو تمہیں ان سے پوچھنا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ تمہارا دل اور ان کا دل پاک رہے اسی طرح علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کانسیاتن آریا کپڑے پہنیوی ہوتی ہیں پھر بھی بنا کپڑوں کے ہوتی ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موملاتن مائلہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں مطلب ایسی عورتیں جو جنرلی اپنے آپ کو انکور کریں ہائے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یہ پورے سٹرکچر کی وجہ سے اس کی اوپننس کی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسری مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہیں there are certain probabilities جیسے کہ ثبوت ہمیں ملتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے قوشنز ہیں یہ سارے وہ راستے ہیں مان لیجئے کہ کہاں سے غلط راستے پر آدمی جائے گا جب اسے نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے جب اس طرح سے intermingling کے سارے راستے روک دی گئے ہیں تو وہ پورا سسٹم جو ہے جو ایک زنا پیکیج ہے وہ پورا پیکیج روک دیا گیا ہے تو یہ جو سسٹم ہے اسے ہم کہیں گے اسلامی سسٹم آف چیسترٹی اسلامی سسٹم پاکیزگی کے متعلق لیکن اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ سسٹم ہے جو سیکنڈ سسٹم کے اندر عورتوں کو ایک کھلی چھوٹ دی گئی ہے بلکہ انہیں بتایا گیا ہے یہ آپ کا ایک رائٹ ہے یہ فریڈم ہے جس کے اندر آپ اپنی خوبصورتی کو ڈسپلی کر سکتی ہیں جس کے اندر مردوں اور عورتوں کو ساتھ میں لائیا گیا ہے جس میں وہ سب ساتھ میں ہیں جس میں intermingling ہے ہر level پر ہر stage پر اب یہ جو intermingling ہوتی ہے یہ جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے آؤٹکم کیا کیا ہو ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جیسے نسال کے طور پر کوئی چیز میں attraction ہے مردوں اور عورتوں میں ایک natural attraction ہوتا ہے اور وہ natural attraction جب ہے اور undeniably ہے تو وہ natural attraction سے کیا کیا results پیدا ہوتے ہیں تو وہ results ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلا result اور وہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں ساتھ میں ہیں کسی بھی environment میں جب عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو ڈسپلی کر رہی ہیں تو یہ جو attraction ہے اس attraction سے result کیا آئے گا result یہ ہوگا یا تو consent کے ساتھ کچھ چیزیں step by step آگے بڑھے گی پہلے باتوں سے مزاق ہونے لگا مزاق کے ساتھ تھوڑا گھومنا شروع ہو گیا گھومنے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کے کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی باتوں سے ملنے سے آگے بڑھتے 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 ایک چیز بڑھ کر ایک adultery coordination زنا یہ stage تک بات پہنچ جاتی ہے affairs relations outside marriage extra marital affairs وہاں تک بات پہنچتی ہے اور وہ جو بات پہنچتی ہے اس کے بہت سارے خطرنات انجام ہوتے ہیں ہم نے discussion polygomy کے time پر کیا تھا لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے کچھ viewers اس program کے جو دیکھ رہے ہیں ہو وہ اس time پر اگر نہ ہو تو میں بہت ہی مختصر میں recap کرتا ہوں پہلا problem یہ ہے کہ جب یہ relations قائم ہوتے ہیں consent کے ساتھ دونوں طرف راضی ہیں consent کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور really ہوتے ہیں جیسے کہ آپ western countries میں دیکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر UK میں 47.5% of the population آج شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے America میں 41% of the population شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں France میں 55% of the population شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے کئی European countries کی یہی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی ان کی population شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے تو یعنی یہ extra marital relations جو ہوتے ہیں اس کا result ہی ہوتا ہے تو pregnant کون ہونے والا ہے pregnant وہ مرد تو نہیں ہونے والا ہے وہ آدمی تو نہیں ہونے والا ہے pregnant تو وہ عورت ہی ہونے والی ہے اس کے بعد abortions بہت سارے ہوتے ہیں جو abortions ہوتے ہیں جو America میں 21% pregnancies abortion میں ختم ہو جاتی ہیں اس میں سے 85% unmarried عورتیں ہوتے ہیں تو abortion کے ذریعے سے گزرنا ہوگا عورت کو گزرنا ہوگا کوئی کہیں گے کہ اگر protection یا پلز وغیرہ تو پلز کے سالے سالے جو established proven side effects وہ کون برداشت کرے گا وہ مرد تو نہیں برداشت کرے گا وہ عورت برداشت کرے گی اسے abortion سے گزرنا پڑتا ہے اس کا trauma اسے گزرنا پڑے گا اور مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ امریکہ کے اندر کتنی بڑی population یا یہ western countries کی مثال اس لئے دی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار امریکہ امریکہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کی fact یہ ہے کہ یہاں اور ساری یہ countries میں جو model ہے جو ideal ہے جس سے بلکل تمنا کہا جاتا ہے کہ ایسا بن جائے بلکہ یہاں کا culture بلکل different ہے وہ اسی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معاشرے اور سوسائٹی میں بری سمجھی جاتی ہے پہلے سکرین پہ لائے جاتا ہے سکرین پہ لائے جاتا ہے سکرین پہ لائے کر پروگرامز کے ذریعے فلموں کے ذریعے اس کی ایک سوشل ایکسپٹنس کرییٹ کی جاتی ہے اس کے اندر جو شاک ویلیو ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں سوسائٹی میں وہ جب دکھے گا تو اتنا پروگرام نہیں ہوگا کیونکہ سکرین پہ دیکھ چکے ہیں اس طرح سے ایکسپٹنس کرییٹ کی جاتی اسی کل چلی تو جس طرف جا رہی یہ ٹرین تو وہاں وہ جو دیسٹینیشن ہے وہاں انجام کیا ہے وہاں ریزلٹ کیا ہے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ریزلٹ آ چکا ہے وہاں دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں یہ سارے ریزلٹس ہیں ہارے گھر کے اخراجات بچوں کی ابرنگنگ بھی کر رہی ہے کیونکہ باپ تو چھوڑ کی جا چکا ہے بچوں کو سنبھال رہی ہیں بچوں کے اخراجات سنبھال رہی ہیں ان کا ایموشنل انہیں سائکولوجیکل انہیں فیزیکل ہر اعتبار سے وہ ماں باپ کا بھی رول پلے کر رہی ہے اور ان سب کی ذمہتاری سنبھال رہی ہے کیونکہ باپ تو جا چکا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی اسے سارے وہ رسپانسبلٹیز اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو باپ نیچر ایموشنل بنایا گیا ہے جو ابرنگنگ کیلئے بہت ضروری ہے اور وہ ایموشنل اس کا نیچر جو ہے وہاں وہ ذمہتاری بھی ادا کرنی ہے آؤٹ آف ہاؤس کی ذمہتاری بھی اسے ہی ادا کرنی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ what is the result یہ چروع کہاں سے ہوا یہ جو بچے پیدا ہو گئے جو وہ ماں ہیں سنبھال رہی ہیں جو تین کروڑ تیس پلاک گھر ایسے ہیں اور وہ سارے بچے جو بچوں کو پتا نہیں کہ ان کے والد کون ہے یا پتا ہو بھی تو لیگلی کلیم نہیں کر سکتے ہیں یا وہ بچے جنہیں وراثت میں کوئی حق نہیں ملنے والا کیونکہ کوئی لیگل وارث نہیں وہ اپنے فادرز کے تو اتنے سارے بچے ڈپرائیو ہو گئے ہیں اپنے فادر کی انہیرٹن سے اور سارے وہ جو شوشل سٹیگما کے ساتھ جینا پڑتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور بچوں کے سائکولوجیکل ڈیولپمنٹ ان کے پرفورمنس ان کی گروت کے اندر بھی یہ پرابلم ہے اور وہ عورتوں کا جو ایڈوانٹیج اٹھائے گا کوئی تو کب تک اٹھائے گا وہ عورتیں آگا کہیں کہ ہاں آج یہ ہیں آج فلاں وہ ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ ریلیشن ہے اس کے بعد لیو ان ریلیشنشپ ان کے ساتھ ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کب تک لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس عورت میں تب تک انٹرسٹڈ ہوں گے جب تک وہ بیوٹیفل ہے جب تک وہ ینگ ہے ایک بار بوڑی ہو گئی ایک بار اس کی بیوٹی جانے لگی جو بچوں کے پیدا ہونے کے بار کئی بار عورتوں کی جانے لگتی ہیں تو اس سیچویشن میں کون اس میں انٹرسٹڈ ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا کے پورا سسٹم حقیقت میں شروعات تو یہ ہجاب اتارنے سے ہوا شروعات تو انٹر منگلنگ سے ہوئی شروعات تو وہ بیوٹی کو ڈسپلی کرنے کے رائٹس کی باتوں سے ہوئی لیکن اس کا انجام کہاں جا رہا ہے اس کا انجام یہاں جا رہا ہے کہ یہ ساری عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے وہ سارے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان پر بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے جو آج وہ خود ریالائز کر رہے ہیں آج وہ خود ریالائز کر رہے ہیں آج وہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ بچوں کو within the bonds of marriage پیدا کرتے ہیں ان کو certain tax benefits دینا چاہیے آج وہ ریالائز کر رہے ہیں لیکن یہ جو دوسری کنٹریز ہیں جنہیں third world کنٹریز بنجھا رہا ہے یہ کنٹریز بلائنگ لیمٹیٹ کرتے ہوئے اسی دریکشن میں جا رہے ہیں جو خندے میں وہ جا کر گر کر آج باہر نکلنے کے تعلق سے سوچ رہے ہیں وہ خندے میں جا کر انٹر ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک ہماری mental slavery ہے یہ ہماری mental slavery ہے جو شاید ہم بریٹس زمانے بریٹس occupation سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن یہ mental slavery سے ہم کب آزاد ہوں گے یہ ایک سوچنے کی بات ہے زیسا مجھے لگا کہ آپ کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے اس ٹاپک کو لے کر کے نہیں جذباتی ہونے والی بات ہی ہے یہ اگر ہم دیکھیں وہ ساری عورتیں human beings ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں وہ اس کے سارے بچے ہمارے جیسے انسان ہیں اور جو وہاں پر ہو رہا ہے جب انڈیا میں بات آئے گی تو یہاں تو figures ایسے بھی population ما شاء اللہ ہے تو یہاں پر figures اور زیادہ سیویر ہونے والے ہیں یہاں کے باتیں unmanageable ہونے والی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی کیوں نہیں فیل کر رہا ہے کہاں وہ سارے human rights والے جو human rights کے باتے کرتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ اتنی ساری عورتیں اتنی سارے بچے یہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں یہ باپ کے پیار سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں وہ ساری زندگی کی خوشیوں سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں جو چیزٹی ٹی میں ہے اور جو یہ سارے سسٹم میں جا کر وہ خود اتنے سارے پرابلمز میں اپنے آپ کو آنے والی پیڑیوں کو ڈال رہے ہیں